بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرٹ کی بات کریں تو ہرٹ کی لوکیشن آپ لوگوں نے یاد رکھیں اٹھ فرم کے بارے میں کہا جاتے ہیں it is a segmented organism it is a segmented organism کہ اس کے باڈی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے کلیر ان ٹکڑوں میں جو پہلے تھرٹین ہیں یہ تھوڑا ساپ لوگوں نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہاں جو مختلف قسم کے سٹرکچر مختلف قسم کا فنکشن جو پرفارم کر رہے ہیں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جیسے فار ایک زمپل اگر ہرٹ کی بات کریں تو ہرٹ فور ٹو فائیو پیر کی شکل میں موجود ہوتے یہ جو بلیک کلر کی درمیان سے سٹرکچر گزر رہا ہے یہ اس کا ڈائیجسٹی سسٹم ہے اور آپ کو پتا ہے ڈائیجسٹی سسٹم کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جیسے پہلا جو پارٹ ہے جو موت کی فوراں بعد آتے ہیں اسے ہم ایسو فیگس کہتے ہیں پھر آگے وہ مختلف قسم کے سٹرکچر میں مختلف قسم کے آرگنزم میں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا پارٹ ہے یہ کس کا ہے ایسو فیگس کا پارٹ ہے تو اس کی جو لیٹرل سائیڈ ہے جو پیر کے دو میمبر ہیں ایک ایک طرف موجود ہوگا ایک دوسری طرف جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایسو فیگس ہے یہ ہارٹ کا پیر ہے ایک یہ سائیڈ ہے ایک یہ سائیڈ ہے تو ایک سائیڈ اس طرف ہوگی ایک سائیڈ اس طرف ہوگی یعنی اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایک سائیڈ ادھر ہے اور ایک آپ کی طرف ہے اور ایک میری طرف تو یہ پورا پیر نے ایک رنگ بنا رکھا ہے اس کے گردے تو اس طرح تقریباً چار یا پانچ پیر موجود ہوتے ہیں جو ایسو فیگس کی لیٹرل سائیڈ لیٹرل سائیڈ سے مراد ہے سائیڈوں اوپر نیچے نہیں بلکہ ایک آپ کی سائیڈ اور ایک میری سائیڈ والدی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل سائیڈ تو ہرٹ کی لوکیشن یاد رکھیں گے اور یہ لوکیشن کس کے درمیان ہوتی ہے 5 to 13 سیگمنٹ کے درمیان یہ لوکیشن موجود ہوتی ہے کلیر تو ہوتی ہے کس کے گرد ہیں ایسو فیگس کے گرد اچھا یہاں پھر مختلف قسم کی بلڈ ویسل ہیں جو اوپر والی سائیڈ پہ بلڈ ویسل ہوتی ہیں ان کو درسل بلڈ ویسل کہا رہا تھے جو نیچے والی سائیڈ پہ بلڈ ویسل ہوتی ہے ان کو وینٹل بلڈ ویسل کہا رہا تھا لیکن ان میں ایک بہت بڑی درسل سائیڈ پہ بلڈ ویسل ہوتی ہے جس کو ہم درسل بلڈ ویسل کہیں گے اور ایک بہت بڑی نیچے وینٹل سائیڈ پہ بلڈ ویسل ہوتی ہے اس کو وینٹل کہیں گے اور ایک وہ جو وینترل نرف کارڈ ہے کیونکہ ان کی نرف کارڈ بھی وینترل سائیڈ پہ ہوتی ہے تو وہاں بھی ایک بلڈ ویسل موجود ہے اس کے اڑکیل جس کو سب نیورل یعنی جو وینترل نرف کارڈ کے اڑکیل بلڈ ویسل ہوگی وہ کیا کہلائے گی سب نیورل کہلائے گی اور ان بلڈ ویسلز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے کیپلریز یا کمیشنر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں کیپلریز اور کمیشنر میں جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے کیپلریز وہ بلڈ ویسلز ہوں گی جہاں ایکشینج آف میٹیریل ہوگا اور یہ جو ہیں یہ جسٹ فلو کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ ایک بلڈ ویسل سے بلڈ کس میں آئے دوسری بلڈ ویسل کے اندر آئے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہ جو بلڈ ویسل ہے دورسل اور وینترل اس کا ڈیفرنٹ ریجن میں ڈیفرنٹ رول ہے جسے اگر میں بات کروں کہ جو تھرٹین سیگمنٹ تک ہے یہ تھرٹین سیگمنٹ سے بیک ورڈ کیونکہ آرٹھ فورم کے اندر بہت سارے سیگمنٹ موجود ہوتے ہیں بعض کیسز میں مور دین ہنڈرڈ سیگمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں تو ڈورسل بلڈ ویسل کیا کرتی ہے تھرٹین سیگمنٹ کے بعد یعنی فورٹین سیگمنٹ سے یہ جو ڈورسل بلڈ ویسل ہے یہ بلڈ کو اکٹھا کرتی ہے کلیکشن کا کام کرتی ہے یعنی اگر ہم بات کریں کہ جو ڈورسل ہے وہ فورٹین سیگمنٹ آن ورڈ کہ فورٹین سیگمنٹ کے بعد ٹھیک ہے یہ کس کا کام کری ہے کلیکشن کا کام کری کلیکٹ دا بلڈ اس کو کلیکٹنگ ویسل کہیں گے لیکن تھرٹین سیگمنٹ سے انٹیریئر انڈ کی طرف ون اور تھرٹین کے درمیان یہ ڈسٹریبیوٹنگ ویسل کا کام کر رہی ہے ڈسٹریبیوشن سے کیا مراد ہے کہ یہ ہارٹ کو بلڈ دے رہی ہے یہ ہارٹ کو بلڈ دے رہی ہے کلیکٹنگ تو یہاں اگر دیکھا جائے مین رول اس کا کیا کلیکشن کا کیونکہ صرف تیرہ چیمبر کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہی ہے کہ یہاں بلڈ یہ تقسیم کر رہی ہے لیکن زیادہ تر جو سیگمنٹ ہیں فورٹین سے اگر ہنڈرڈ بھی ہم لگائیں تو تقریباً ایٹی سیون سیگمنٹ کے اندر یہ کلیکشن کا کام کر رہی ہے تو آپ کیا سکتے ہیں جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ مین کلیکٹنگ ویسلز ہیں مین کلیکٹنگ ویسلز ہیں کلیر اچھا پھر ہارٹ میں جو بلڈ آ جاتا ہے تو ہارٹ پھر دیتا ہے نیچے والی وینٹرل کو اب وینٹرل بھی اس کے بالکل اپوزیٹ کام کرے گی کہ پہلے تھرٹین سیگمنٹ میں یہ کلیکشن کا کام کرے گی بلڈ کو لے گی مختلف قسم کے سٹرکشر سے اور اس کے بعد فورٹین سیگمنٹ کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن کا کام کرے گی کہ چیزوں کو دے گی کلیر تو اس وقت سے اگر ہم کہیں کہ جو وینٹرل ہے یہ پہلے اور تیرہ سیگمنٹ کے درمیان کلیکٹ کر رہی ہے لیکن جو فورٹین سیگمنٹ سے آن ورڈ ہیں اس میں یہ کیا کر رہی ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے تو اب زیادہ سیگمنٹ میں چونکہ یہ ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہی ہے اس وجہ سے وینٹرل ویسل کو مین ڈسٹریبیوٹنگ ویسل کہا جاتے ہیں حالانکہ دونوں کے پاس دونوں رول ہیں لیکن میجر رول کونسا ہے اس کا کلیکشن کا ہے کیونکہ بہت زیادہ سیگمنٹ میں کلیکشن کر رہی ہے اور اس کا ڈسٹریبیوشن کا ہے کلیر تو اب بلڈ فلو کے کیسے ہوگا یہ جو کلیکٹنگ ویسلز ہے جو ڈسٹریبیوٹنگ ویسل ہے فورٹین چیمبر کے بعد یہ بلڈ کو کلیکٹ کر کے آگے بھیج دیتی ہے پھر یہ ہارٹ کو دے دیتی ہے ہارٹ پھر بلڈ کو پام کرتا ہے وینٹرل میں اور پھر یہاں بلڈ آتا ہے یہاں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے کلیکشن کی کس نے ڈورسل نے اس کے بعد اس ڈورسل نے پہلے تیرہ چیمبر میں کس کو دے دیا ہارٹ کو دے دیا اور ہارٹ نے پھر وینٹرل کو دے دیا اور وینٹرل نے پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیا کلیر تو یہ ہمارے پاس یہاں کلیکشن ہو رہی ہے یہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ہارٹ کو دیا جا رہی ہے اور یہاں سے ہارٹ سے کلیکشن کی جا رہی ہے تو بلڈ اس طرح آ رہا ہے یہاں سے ڈورسل سائٹ سے ہارٹ میں آتا ہے ہارٹ سے وینٹرل سائٹ میں آتا ہے اور یہاں سے بلڈ واپس چلا جاتا ہے ایسے یہاں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اب چونکہ ان کا جو سرکلیٹر سسٹم وہ کلوز ہے تو یہاں بلڈ باہر تو آئے گا نہیں وہ ہمیشہ کس میں رہے گا پھر ڈورسل وینٹرل سے ڈورسل سائٹ میں جانے کے لیے جو بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں ایسے جن دونوں کا آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں اس بلڈ ویسل کو ہم کہہ رہتے ہیں کمیشرل بلڈ ویسلز کلیر اور ایکچینج آف میٹیریل جن بلڈ ویسل کے ذریعے سے ہو رہا ہے ان کو ہم کہہ رہتے ہیں کیپلریز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ارت فرم کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اچھا اگر ہم کاکروش کی بات کریں تو کاکروش میں سب سے پہلے جو ڈورسل سائٹ کے اوپر اوپر کچھ پلیٹس لگیے ہوتی ہیں ان پلیٹس کو ہم کہہ رہتے ہیں ٹرگرم اور اس ٹرگرم کے بالکل نیچے ایک خالی جگہ موجود ہوتی ہے اس خالی جگہ کو ہم کہہ رہتے ہیں پیری کارڈیل سائنوسیس اور اس پیری کارڈیل سائنوسیس کے اندر ان کا ہارٹ موجود ہے اور یہ تھرٹین چیمبر ہارٹ ہے کتنے تھرٹین چیمبر ہارٹ ہیں کلی دورسل سائٹ پہ جو مختلف قسم کے ریجنز موجود ہوتے ہیں ان ریجنز کو ٹرگرم کہا جاتے ہیں اس ٹرگرم کے بالکل نیچے پیری کارڈیل سائنوسیس ہے اس پیری کارڈیل سائنوسیس کے اندر کیا موجود ہے 13 چیمبر ہارٹ موجود ہے کلیر اچھو اس کے بعد یہ جو ہارٹ ہے انٹیریئر اینڈ پر ایک بڑی سی ویسل میں اوپن ہوتے ہیں اس بڑی سی ویسل کو ہم کہتے ہیں ایوٹا اور ایوٹا پھر فنلل چیپ سٹرچر کے ذریعے سے یہ بائی ڈائریکشنل ہوتی ہے ایک در بلڈ بھیجتی ہے اور ایک دوسری در بلڈ بھیجتی ہے تو یہ کس میں اوپن ہوتے ہیں ہیمو سیل یہ کیوٹی یا سائنوسز آف ہیڈ اور یہاں سے بلڈ آتا ہے یہ جو خالی جگہ ہے اس کے بارے میں میں نے دسکس کیا تھا یہاں کافی سارے انٹرنل آرگن ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیری ویزرل سائنوسز اور یہاں چونکہ ان کی نرف کارڈ ہوتی ہے اس وجہ سے اس جگہ کو ہم کہہ گئتے ہیں پیری نیورل سائنوسز کلیر تو سب سے پہلے اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو ہرڈ سے بلڈ نکلتا ہے ہرڈ سے بلڈ نکلتا ہے اس کے بعد ایوٹا میں آتا ہے کلیر ایوٹا سے پھر ہیمو سیل آف ہیڈ میں آتا ہے یعنی ہیڈ کی جو کیوٹی ہے ہیمو سیل آف ہیڈ میں آتا ہے یہاں سے آتا ہے پیری ویزرل میں اور پیری ویزرل سے کچھ بلڈ کس میں چلا جاتا ہے پیری نیورل میں یہاں سے بلڈ نکل کی کس میں آیا ایوٹا میں ایوٹا سے ہیمو سیل آف ہیڈ میں یہاں پیری ویزرل میں آیا اور پیری ویزرل سے کچھ اوپننگ کے ذریعے سے یہ کس میں چلا گیا پیری نیورل سائنوسز کے اندر چلا گیا یہاں ایک چیز یاد رکھیں گے یہ جو ہرڈ ہے یہ جو فینٹل نرف گارڈ ہے تو ہرڈ کے بلکل نیچے ایک خاص قسم کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو بلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ہمارا ڈائی افرام تو اس وجہ سے اس خاص قسم کے سٹرکچر کو کہا جاتے ہیں جس کے اوپر ہارٹ رکھا ہوتا ہے ڈارسل ڈائی افرام اور یہ مسکلر سٹرکچر ہے اچھا اس کے بعد اس کے اوپر جو سٹرکچر موجود ہے یہ بھی اوپننگ والا سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں وینٹرل ڈائی افرام وینٹرل ڈائی افرام کلیر اس وجہ سے ان اوپننگ کے ذریعے سے بلڈ کس میں چلا گیا پیری نیورل میں چلا گیا کلیا تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں پیری ویزرل اور پیری نیورل تو یہ ڈسٹریبیشن ہوگی اب کلیکشن کیسے ہوگی سب سے پہلے یہاں جو باڈی ہے تو اس میں کچھ مسل ارینج ہوتے ہیں جو اس کی ڈارسل اور وینٹرل سائیڈ کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں یہ مسل کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونک ابیلیٹی رکھتے ہیں کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونک تو جب یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کی کانٹریکشن کی وجہ سے جو پیری نیورل فلیوڈ ہے وہ دوبارہ کس میں آ جائے گا پیری ویزرل میں آ جائے گا یعنی پیری ویزرل میں اور پھر یہ والا جو فلیوڈ ہے وہ ان اوپننگ کے ذریعے سے پھر کس میں چلا جائے گا پیری کارڈیل میں چلا جائے کلیر اچھے یہ جو پیری کارڈیل ہے پھر جو ہارٹ ہے ان کے اندر اوپننگز ہوتی ہیں ان کی سائیڈوں پہ کیا موجود ہوتی ہیں اوپننگ ہوتی ہیں تو ان اوپننگز ہم کہتے ہیں آسٹیا تو پیری کارڈیل سے آسٹیا آف ہارٹ کے ذریعے سے یہ ہارٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈائریکشن آف بلڈ ہے کہ جس وقت ہمارے پاس ہارڈ بلڈ پمپ کرتے ہیں مuting کے ذریعے سے ہموسیل آف ہیڈ جی پوری مusting کرتے ہیں کبوری باڈی اس کی تو پیری نیوریل سے دوبارہ پیری ویزرل میں آئے گا اور پھر پیری وفزرل سے ان اوپننگ کے ذریعے سے جو ڈائی افرام میں موجود ہیں یہ کس میں چلا جائے گا پیری کریل میں اور پیری کارڈیل سے جو فلیود ہے وہ کس میں چلا جائے گا آسٹیا میں چلا جائے گا اور آسٹیا سے ہارٹ میں چل رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہارٹ یہاں کیسے پمپنگ کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح ہم اپنے ہارٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مسلز ہوتے ہیں وہ مسلز کبھی ریلیکس ہو رہے ہیں کبھی کانٹیٹ کر رہے ہیں اب یہاں جو ہارٹ ہے اس کے پاس بزاتے خود مسلز نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے سرانوی میں کچھ خاص قسم کے مسلز لگی ہیں اگر ہم اس کا یہ تو لیٹرل ویو ہے نا اگر ہم اس کو ایفے کھڑا کر کے دیکھیں جیسے آپ کاکروچ کو اس سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا لیکن اسی کاکروچ کو آپ ایسے دورسل سائیڈ سے دیکھیں تو آپ کو یہ ایسے نظر آئے گا تو دورسل سائیڈ پہ ہم نے کہا کہ اس کے ہارٹ موجود ہے اور ہارٹ میں کتنے چیمبر ہیں تھائیٹین اور با آئین پہ کیا موجود ہے ایک ایوٹا جو فنل چیپ سٹرکچر کے ذریعے سے ہیڈ کی کیوٹی میں اپن ہوتی ہے تو ان چیمبر کے سراؤنڈنگ میں کچھ خاص قسم کے مسل لگے ہوتے ہیں ان مسل کو ہم کہتے ہیں ایلری مسلز تو ان کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے ہارٹ بلڈ ریسیو کرتا ہے اور پمپ کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے ہارٹ کی بات کریں ہیومن ہارٹ کی بات کریں تو ہیومن ہارٹ میں جب ہارٹ ریلیکس کرے گا تو اس میں بلڈ انٹر ہوگا جب وہ بلڈ سے بھر جائے گا پھر ہارٹ کانٹریکٹ کرے گا بلڈ پوری باڈی میں پمپ ہو جائے گا تو یہاں بھی ان چیمبر کو پہلے ریلیکس کرنا چاہیے پھر کانٹریکٹ کرنا چاہیے تو جب یہ چیمبر یہ والے جو چیمبر ہیں ریلیکس کریں گے اس وقت ہارٹ ان کی باڈی میں انٹر ہوگا ہارٹ میں انٹر ہوگا جب یہ کانٹریکشن کریں گے تو یہ کیا کریں گے پامپ دہ بلڈ کے بلڈ کو پامپ کریں گے اور اس میں جو ہارٹ ریلیکس اور کانٹریکشن کر رہا ہے تو یہ جو ہارٹ اور کانٹریکشن کی ریلیکسیشن ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یعیلری مسل کی کیسے؟ جب ایرلری مسل کانٹریکشن کریں گے جیسے ایک چیمبر ہے درمیان میں ایلری مسلس جب کانٹریکٹ کریں گے تو کانٹریکشن کا مطلب ہے وہ چھوٹے ہوں گے تو جس کی وجہ سے جو چیمبر ہے وہ ریلیکس کرے گا یعنی اگر چیمبر کو ریلیکس کرنا ہے تو ایلری مسلس کو اے ایم سے مراد ایلری مسلس کو کیا ہونا پڑے گا کانٹریکٹ ہونا پڑے گا لیکن اگر چیمبر کو کانٹریکٹ کروانا ہے تو ایلری مسلس کو ریلیکس ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ریلیکس ہوں گے ان کا سائز بڑھے گا یہاں کا سائز بڑھے گا تو یہ دونوں کا سائز جب بڑھے گا تو یہ جو درمیان والی چیز ہے وہ سکڑ جائے گی اور جب ان کا سائز کم ہوگا تو درمیان والی یہ دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ایک چیمبر اس وقت بڑھا ہوگا جب ایلری مسل کا سائز چھوٹا ہوگا یعنی یہ کانٹریکٹ کریں کیونکہ کانٹریکشن سے مسل کا سائز کیا ہو جاتے ہیں چھوٹا ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ ریلیکس کریں گے تو چیمبر کا سائز کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا یعنی یہ انہوں نے ریلیکسیشن کی یہ خود کا سائز بڑھا ہوگا اور چیمبر کا سائز کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا کلیر تو ایلری مسل کانٹریکٹ کریں گے چیمبر ریلیکس کریں گے بلڈ انٹر ہوگا ہرٹ میں آسٹیا اوپننگ کے ذریعے سے اور جب الوی مسل ریلیکس کریں گے تو چیمبر کانٹیکٹ کرے گا اور یہ بم کرے گا ایوٹا میں ایوٹا سے پھر یہاں یہ پوری ڈیریکشن فالو ہوگی تو اس طرح یہ آپ کیا سکتے سرکولیٹر سسٹم آف کاکروچ ور کر رہا ہے تو بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے عام طور پر قوششن یہ آتا ہے کلوز سرکولیٹر سسٹم اور اوپن سرکولیٹر سسٹم کا ڈیفرنس لکھیں تو بہرحال آپ لوگوں نے اس کو ہر لحاظ سے اتیار کرنا ہے ایم سی کیوز کے لیے آسے بھی لونگ قوشن کے لیے آسے بھی شورٹ قوشن کے لیے آسے بھی تو آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ